اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو میرے چینل پینجی مومز لائف کیسے ہیں آپ سب لوگ امیر ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل خیریت سے ہوں تو آج میں آپ کے سامنے جو ولوگ لے کر آئی ہوں گی آپ کو ٹائٹر سے اور تھم نیل سے تو پتہ چلی گیا ہوگا کہ اس ولوگ میں کیا ہونے والا ہے تو جی ہاں یہاں پر میں ہوں آپ کے ساتھ اس ٹائم اٹلی میں اس ٹائم میں آپ کو جو ویڈیو نظر آ رہی ہے وہ اٹلی کی ویڈیو ہے کاؤریلے یہاں کا ایک سٹی ہے اٹلی کا یہاں پر ہم اپنی لاسٹ یا کے ہالیڈیز کے لیے آئے تھے تو یہ ولوگ جو ہے وہ کافی لیٹ 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 ہوتا رہا تو میں نے سوچا کہ آج کاریوان کا ریویو بھی کر دیا جائے اور تھوڑا سا آپ کے ساتھ اپنی ہالیڈیز بھی شیئر کی جائیں تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیمپنگ ویڈیج ہیں سائیڈوں پہ دونوں اطراف پہ آپ کو کیمپنگ ویڈیج نظر آ رہے ہوں گے یہاں پر بیچ کے بالکل بیک سائیڈ پہ یہ کیمپنگ ویڈیج ہے یا جہاں پر آپ اپنی کاریوان کو پارک کر سکتے ہیں تو جب آپ کاریوان کے ساتھ اگر کہیں پہ سفر کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے اس کے لیے پارکنگ ایریا بھی ٹھوننا پڑتا ہے اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ کاریوان بک کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جس سٹی میں یا جس کنٹری میں آپ کو جانا ہے وہاں پر آپ اس کے لیے پارکنگ پلٹس بھی ضرور پہلے سے ہی ڈھونڈ کے رکھیں تو ہمارا فرسٹ ایکسپیرینس تھا اس وجہ سے ہمارا فرسٹ ہے تھوڑا سا ہم نے بالکل اس کو پہلے سے بک نہیں کروایا ہوا تھا تو ہمیں پہلے دن تھوڑی سی پرابلم ہوئی تھی لیکن بعد میں ہم نے جو ہے وہ اپنی جگہ جو ہے وہ مل گئی تھی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھا ہمیں کیمپنگ پلٹ جو ہے یہاں پہ مل گیا تھا آپ کو کافی زیادہ رداد میں کاریوان جو ہے یہاں پہ نظر آ رہی ہوں گی یہ بہت اچھی لگا یہاں پہ پارکس وغیرہ بھی تھے بچوں کے سفیمنگ پول وغیرہ بھی تھے یہاں پہ آپ اپنی کاریوان کو کھڑی کر کے پھر کہیں پہ بھی آپ سٹی میں جا کے جو ہے وہ سفر کر سکتے ہیں سٹی میں جا کے جا کر انجوائے کر سکتے ہیں بیچ پہ انجوائے کر سکتے ہیں تو جہاں تک بات رہی کاریوان کی ریو کی تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو کاریوان ہے یہ ہماری سکس بیٹ کی کاریوان تھی جو ہم لے کے گئے تھے جس پہ ہم نے ٹراول کیا تھا یہ اس کا سارا بیک ویو ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سٹینڈز اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں یہاں پر اپنے سائیکلز وغیرہ بیسیکلز وغیرہ بھی آپ ساتھ میں لے کے ٹراول کر سکتے ہیں اور کافی بڑی تھی کمفرٹیبل تھی سکس بیٹ تھی یہ آپ اپنی فیملی کے حساب سے آپ کو جتنے بیٹ کی جائیے یہ اتنی اوائلیبل ہوتی ہے اور یہ فورسٹر کمپنی کی کاریوان تھی مختلف جو ہیں وہ کاریوان جو ہیں وہ آتی ہیں یہ بالکل لیٹس موڈل تھا اور ہمارے لیے یہ کافی کمفرٹیبل تھی سکس بیٹ کی یہ تھی اور کافی اچھا دیکھ رہے ہیں کہ ویلیج میں جو پارکنگ پلاٹس یعنی جو ہوتی ہے یہاں پر کھڑے کرنے کا کیوں کھڑے کرنی ہوتی ہے اس وجہ سے کہ اس کو ہمیں ریفریش وغیرہ کرنا ہوتا ہے ریفیل کرنا ہوتا ہے اس کے اندر پانی اور بجلی وغیرہ کو تو اس کے لئے الیکٹرک سٹی کی بھی ضرورت ہوتی ہے جس وجہ سے ہم یہاں پر اس کو ریفیل کر رہے تھے تو اب ہم آتے ہیں اس کے ریویو کی طرف تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو ویڈیو ہے ہم نے جس کو جب لیا تھا تو اس ٹائم پر ہم نے بنائی تھی تاکہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں تو یہاں پر آپ کو سب سے پہلے ایک سنگل پیٹ نظر آرہا ہے اور اس کے نیچے جو ہے یہ بوٹ ہے آپ اس کو سنگل پیٹ کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس پورے ایریا کو بوٹ کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے تو یہ کاریوان کا بیٹ بھی اتھا بہت ہی خوبصورت بہت ہی لازری سی کاریوان تھی ہے جس میں ہمارا فرسٹ ایکسپینیس جو ہے وہ بہت ہی اچھا رہا ہے یہ آپ کو سائٹ پر چھوٹے چھوٹے کیابنٹس بھی نظر آرہے ہوں گے اور یہ جو ہیں فور پرسن کی سیٹس ہیں پیٹ کے ساتھ اور وہ سامنے جو ہے آپ کو سنگل بیٹ بھی اس کا نظر آرہا ہے جو باہر سے پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ جو بوٹ بھی بن سکتی ہے اور یہ دبل بیٹ جو تھا یہاں پر ون ایٹی کا دبل بیٹ تھا یہاں پر آرام سے دو بڑے جو لوگ ہیں وہ آرام سے یہاں پر بڑے بچے آپ کے سو سکتے ہیں اور یہ نیچے والا جو سنگل بیٹ ہے آپ اس کو یا تو اپنی بوٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں سامان وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں تو ہم نے اس کو زیادہ سامان رکھنے کے لیے ہی یوز کیا تھا کیونکہ ہمیں سنگل بیٹ کی ضرورت نہیں تھی تو سامنے جو آپ کو اگر نظر آرہا ہے یہ کوپٹ ایریا ہے اور اس کے لیے پر ون مور جو ہے وہ ڈبل بیٹ تھا وان ایٹی کے برابر اور وہ بھی اچھا خاصا کمفٹیبل تھا اور جو ہمارا کوپٹ ایریا ہے وہ بھی کافی زیادہ کھولا اور کافی کمفٹیبل تھا اور یہ جو درمیان میں پر آپ کو چھوٹا سا ٹیبل نظر آرہا ہے آپ اس کو فول کر کے اس کو ایک سنگل بیٹ بھی بنا سکتے ہیں اور ایزا ڈائننگ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹرم ایریا تھا ٹوائلٹ اور بات یہاں پر دونوں جو ہیں وہ اویلیبل تھے بات ایریا جو ہے یہاں پر آپ کو گرم اور تھنڈا پانی ہر قسم کا پانی اویلیبل ہے کیبنٹس موجود ہیں ٹوائلٹ ہے ٹوائلٹ کو یوز کرنا تھوڑا سا انکمپٹیبل تھا لیکن اگر ایمیجنسی میں آپ کو یوز کرنا پڑے تو آپ اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر جی ہمیں فریج تھا اویلیبل بہت تھی ہمارے لئے بہت مناسب تھا کافی زیادہ چیزیں جو ہے آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں اور میں سفر سے پہلے گھر سے چیزیں جو ہے وہ کچھ لے کر ہی یہاں پر چلی تھی تھا کہ ہمیں جب ہم کیونکہ میں جرمنی تو اتلی گئی تھی تو ہمارا راستہ جو تھا وہ تقریباً سکس ٹو ایٹ آورز کا تھا تو ہمیں زیادہ چیزیں جو ہے وہ میں ساتھ لے کر گئی تھی یہاں پر بھی آپ اپنا واتر گوٹل جو بھی ڈرنکس وغیرہ ہے وہ سب رکھ سکتے ہیں اور اوپر آپ کو ڈی فریزر بھی ملے گا تو اس کے بعد جی یہاں پر آ جاتا ہے ہمارا کچھن ایریا جو لیڈیز کا فیورٹ بھی کہہ لیں اور مجبوری بھی کہہ لیں کہ ان کو ہمیشہ کچھن ایریا یوز کرنا پڑتا ہے تو کچھن کے اندر کافی زیادہ کیبنرز بھی تھیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کیبنرز کے اندر انہوں نے جو ہمیں زیادہ روز میں رکھی ضرورت ہوتی ہے چیزوں کی جو ہمیں اویلیبل ہوتی ہے ہمیں چاہیے ہوتی ہیں مست وہ یہاں پر موجود تھیں پتیلی ساسپین اور فرائے پین وغیرہ یہاں پر سب موجود تھا کٹلری کا سامان بھی یہاں پر موجود تھا لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ میں نے اپنے گھر سے ہی ساتھ کیاری کر لی تھی اس کے علاوہ یہاں پر یہ جو آپ کو چھوٹا سا پیارا سا گیس ٹرپ نظر آ رہا ہے یہ بہت ہی چھوٹے سے دو یہاں پر چھوٹے گیس ٹرپ تھے اور بریک فاسٹ جو ہے میں یہاں پر ہی تیار کرتی تھی اپنا کیونکہ لنچ جو ہے وہ ہم باہر کرتے تھے لیکن اپنا بریک فاسٹ چائے وغیرہ جو ہے وہ ہم اسی پہ بناتے تھے کیونکہ یہاں پر گیس ہے اور ٹین کیجی کے دو سیلینڈرز جو ہیں وہ اس کے یہاں پر ہم اس کے ساتھ اویلیبل تھے جس میں سے ہم نے ایک بھی ہمارا یوز نہیں ہوا کیونکہ جائے بات ہے جب آپ کہیں باہر ٹرائول کرتے ہیں تو زیادہ تر خود تو کانا نہیں بناتے لیکن یہ تھا کہ بریک فاسٹ پر گیرہ جو ہے وہ میں یہاں پر ہی تیار کرتی تھی اس کے علاوہ آپ یہاں پر برطن دھو سکتے ہیں اس کے علاوہ اوپر کیبنٹ سیں آپ کو ملیں گی اور کیبنٹ میں یہاں پر انہوں نے برطن دی ساتھ دیا ہوئے تھے لیکن میں جو ہے وہ اپنے برطن خود ساتھ میں ساتھ میں میں نے کیا تھے یہ دیکھیں آپ کے نظر آرہا ہوگا تو کافی اچھا ایکسپیرینس رہا میرا ہمارا ہماری فیملی کا تو ای ہوپ کہ آپ کو بھی پسند آیا ہوگا کہ اگر آپ نیکس ٹائنگ یہاں پر سفر کرنا چاہتے ہیں کاریوان میں تو آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کریے گا تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر کریے گا لائک کر کے جائے گا پہلی درکہ آئے ہیں تو سبسٹرائب بھی کریے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھے گا مجھے دونوں میں آدھر کیے گا نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ